بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بڑا پلان ناکام ہوا اور پرائیم منسٹر عمران خان نے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے ایک کلیر میسج بھی دے دیا اور اس میسج کو پوری طرح سے سپورٹ آئی ہے چائنہ کی یہ پلان بنایا کس نے تھا آپ کے سامنے وہ بھی رکھتے ہیں یہ پلان ناکام کیسے ہوا آپ کے سامنے وہ بھی رکھتے ہیں اور چائنہ نے اس کی سپورٹ کیونکہ آپ کے سامنے وہ بھی انشاءاللہ تلہ رکھتے ہیں ناظرین بات کر رہا ہوں لیٹنین جنرل آسیم سلیم باجوہ ریٹائرڈ نے جو اپنا استیفہ پیش کیا پرائیم منسٹر کو ایک سٹوری آنے کے بعد جو احمد نورانی نے کی تھی کسی اپنی ویب سائٹ کے پیج پہ لکھ دیا کر دیا کسی میڈیا نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ظاہرہ سٹوری بندا تب یہ ایسے کرتا ہے تو اس کے پیچھے کون تھا اسٹوری کروائی کس نے تھی یہ بات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات جو سامنے آئے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ استیفہ نہیں دینا چاہیے تھا اگر دیا ہے تو پھر سی پیک سے بھی استیفہ دینا چاہیے تھا اور پرائیم منسٹر جو سب سے بڑی اکاؤنٹی بیلٹی کی بات کرتے ہیں انہوں نے استیفہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا یہ باتیں ترہ ترہ کیا رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک کونسپیریسی گھڑی گئی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سٹوری کو سپانسر کیا گیا وہ مبجینہ سپانسر جا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا تکلیف اسے ہی ہوتی ہے جب اس کی سٹوری خراب ہو جاتی ہے اور وہ نہیں نکلتا جو وہ نکالنا چاہتے ہیں پرائیم منسٹر عمران خان نے جب استیفہ قبول کرنے سے انکار کیا ہے استیفہ تو جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ پرائیم منسٹر کو پوری طرح سے اعتماد ہے لیفنر جنرل ریٹر ایڈ آسم سلیم باجوا صاحب نے جو اپنا ریبٹل دیا ہے جو سٹوری انہوں نے دی ہے اس پہ پورا پرائیم منسٹر نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اب بہت ہی آسان ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے پیٹ میں درد ہے جو کہ اگر ہے اور کوئی اس میں سٹوری میں جھول ہے ان کی جو انہوں نے فور پیجز کا اپنا جاری کیا ہے میڈیا کو تو پھر وہ عدالت جا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی نواز شریف کا پنامہ کیس آنے کے بعد یعنی پنامہ پیپر جب لیک ہوئے یہ بھی آپ کہہ لیں نا کہ کسی نے پیپر لیئے جو یہ میرے پاس ثبوت آئی ہے جب پنامہ لیگس آئے تو نواز شریف کچھ کاغذ اٹھائے اسیمبلی میں پہنچ گیا اور کہا جی جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائے ایسے مطلب حاصل یہ ہیں وہ ذرائے مشہور ہوئی ہے چیف اس سے پہلے انٹرویو دیا حسین نواز نے ان حساسوں کے ظاہر کرنے سے پہلے پنامہ پیپر بھی آنے سے پہلے یہ انٹرویو دیا اور اس میں کہا جی کہ وہ فلیٹ سمارے ہیں لندن کی اور میری بہن جو ہے اس کی ترسٹی ہیں لوگوں کو ان کی سٹوری پہ یقین نہیں آیا خاص کر پرائم منسٹر عمران خان نے وہ چارج لیڈ کیا عدالتوں میں گئے کیس لڑا اور سزا دلوائی ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے اب لیٹننٹ جنرل ریٹائرڈ آسین سلیم باجباز صاحب نے جو سی بیک آتھارٹی کے بھی چیرمن ہے اور سپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں پرائم منسٹر کے انہوں نے ایک ریبٹل دیا ہے اپنے چار پیپر میں لکھ کے سارا بتایا کہ یوں ہوا یوں ہوا یہ ہے وہ ہے میری یہ کمپنی تھی یہ ڈارمنٹ ہے بیٹے کا ایسے ہے ٹھیک ہے جی وہ بتا دیا انہوں نے اس میں آپ کچھ لوگ کہنے جی سٹوری میں جھولیں سٹوری میں گیپس ہیں اب ان کا کام بنتا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ریٹرن سارا کچھ ہیں یہ لے کے چلے جائیں عدالت وہاں سے جا کے بنوا لیں کیونکہ ایسے معاملات میں عدالت عمومی طور پر کوئی جی ایٹی بنا دے گی کوئی کمیشن بن جائے گا کچھ بھی ہو جائے گا لیکن کچھ بن جائے گا اگر انہیں یقین نہیں ہے یہ معاملہ یہاں پہ چلا جائے گا میں واپس آتا ہوں تھوڑا سا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے استیفہ لینے سے انکار کیوں کیا دیکھیں ساتھ سے پہلے آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس چیز کے کتنے ریپکشن سے اور آپ کو یاد ہوگا دو تین دن پہلے جب اسٹوری پر بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ استیفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں کچھ وہ بھی لوگ کر رہے ہیں جو مطلب پوزیٹیف صحافت کرتے ہیں پاکستان کا بہتر ایمیج بنانے کے لیے کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کبھی بات نہیں کی کوئی اداروں سے بغض نہیں رکھتے ہیں نیوٹرل صحافی جنہیں آپ کہتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دے دینا چاہیے میں یہ کہتا تھا کہ استیفہ دینے میں جو ہے وہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ چائنہ جو تھوڑے بہت اس کے دل میں شک ڈال دیا گیا تھا ایک پروپگنڈے کے تحت وہ بڑی مشکل سے اس کو اب دوبارہ سے یہ یقین دلائے گیا ہے کہ ایک سٹیبلیٹی ہوگی سی پیک میں چائنہ کا بہت بڑا سٹیک ہے یہاں اس کو ہم نے یقین دلائے کہ سٹیبلیٹی ہوگی جو چیئرمن لگے گا وہ اب مطلب آپ کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی اور ابھی سی پیک کیونکہ سب سے فاسٹ اب چل رہا ہے اس وقت اگر ایک جگہ سے استیفہ دیتے ہیں جو کہ انہوں نے دیا تو لیٹر آن مطالبہ آئے گا دوسری جگہ سے بھی دیں تو یہ ایک حکمتی پرائیم منسٹر کی یہ بھی شامل ہے وہ کی انہیں اعتماد بھی ہیں وہ دیکھ لیں اس کا چائنہ نے کیا جواب دیا یہ چائنیز ایمبیسی پاکستان کا آپ پڑھیں دا ایمبیسی اپلوڈز وارم ریمارکس بائی پی ایم خان یہ طریقے ہوتے ہیں سفارتی سطح پہ اظہار کرنے کے پرائیم منسٹر کا شکریہ تو ادا کیا سپیشلی سی پیک آثورٹی کا شکریہ ادا کیا سی پیک آثورٹی کا چیئرمنٹ کون ہے آسیم سلیم باجوا چائنہ نے اپنی پوری سپورٹ آسیم سلیم باجوا کے پیچھے رکھ دی ہے یہ ٹویٹ چائنیز ایمبیسی کی طرف سے ان کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آئی ہے دو تین دن پہلے جب میں نے اس پہ بات کی تو میں نے آپ کو یہی پہلی بات کی تھی کہ چائنہ سے ضرور بات ہونی چاہیے چائنہ اگر کمفٹبل ہے تو ہمیں کچھ بھی چینج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا منصوبہ ہے پاکستان اپنے تقریباً سارے انڈے اس میں ڈال چکا ہے ہم نے اپنا مستقبل چائنہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ چائنہ اور پاکستان میں کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹیننگ پھر سے ہو یا ایک مس انڈرسٹیننگ کیا ہو نہیں اس بات سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں لیکن ابھی چائنہ کمفٹبل ہوا ہے دوے کام چل رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نیا بندہ آئے گا دوبارہ سے انڈرسٹیننگ پیدا بشک ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں اگر صرف یہ ہوتا تو کبھی سی بیگ آثورٹی کے چیئرمن جو ہے وہ اس طرح نہ ہوتا آثورٹی قائم پھر آرمی کا ریٹائر ایک بندہ نہ لگتا بہت کچھ اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے کہ سیاسی کمتے آتی جاتی رہیں لیکن یہ ریاست چلاتی رہے معاملات اور اس میں ایک اعتماد کا بندہ ہو جس کو پتا ہو سپیشی جو انہوں نے سدن کمانڈ کی ہوئی ہے انہیں پتا ہے اب لو جستان کی حوالے سے تو یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں تو یہ ایک بڑا جو ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا تھا کہ یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ سی پیک کو نقصان پہنچ یہ ایک وجہ تھی آج چینہ نے بھی انڈورس کیا ہے سی پیک آثورٹی کے کام کو اور قائدی زبردار سے ٹھیک ہے جی شکریہ آدھا کی ہیں پرائم منسٹر نے جو انکار کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے ٹھیک ہے وہ وجہ آپ کے سمنے آ جاتی ہے آج اگیانے واریزنو میں اس کا اظہار بھی ہو جائے گا کہ ایک طرف کہتے ہیں جی امران صاحب سیلیکٹڈ ہے دوسری طرف یہ تجزی آ رہے تھے کہ آرمی چیف نے کہا ہے آسیم سلیم باجوا کو کہ سی پیک بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا مطلب یہ جو کہتے ہیں نا آرمی کھانے کے لیے کرتی ہے سی پیک بھی اسی لیے لیا ہوئے گے چون سٹھ ارب ڈالر میں سے بہت کچھ کھانے کے لیے بھی مل جائے گا ٹھیک ہے مطلب یہ جرنیل کرپٹ ہیں سارا یہ وہ یہ تو چلتا ہے بیانیا تو کہا گیا جی کہ آرمی چیف نے کہا ہے لیفٹ نے جرنیل آسیم سلیم باجوا ریٹائرڈ کو کہ آپ جو ہیں وہ سیاسی پوزیشن سے صیفہ دے دیں سی پیک ہم سی پیک کا ویسے بھی جو قانون ہے اس کے مطابق سی پیک کے ساتھ جڑے ہوئے جو بھی لوگ ہیں ان سے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا ان کو ایمیونٹی ہے یہ قانون موجود ہے تو یہ کانسپیریسی تھیری آئی کہ یہ چھوڑ دیں گے سی پیک آتھارٹی کے چیرمین ہے کوئی سوال نہیں پوچھے گا نہ کوئی پوچھ سکتا ہے پھر سی پیک آتھارٹی کا چیرمین ہے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا یہ کہا جا رہے گا ان کو ایمیونٹی ہے جب تک وہ اس کا حصہ ہیں اس طرح کی باتیں آلانکہ وہ سی پیک سے ریلیڈیڈ چیزوں کے بارے میں ہیں برحال یہ قلعہ تھا ٹائم کا ٹاپک ہے تو پرائم منسٹر نے اپنی طاقت دکھائی ہیں کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ آرمی چیف نے حکم دیا تھا ستیفہ کا لو میں نہیں کرتا قبول ستیفہ اگر آرمی چیف کا حکم آیا تو میں نہیں مانتا میں باؤس ہوں یہ ایک میسج جاتا ہے طاقت کا اس لیے نہیں کہ یہ ہوا ہے اس لیے کہ وہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جو رومرز چھوڑ رہے ہیں ان کو جواب ملے کہ تم لوگ جھوڑ بول رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ آرمی چیف کچھ اور کہہ رہا ہے وزیراعظم کچھ اور کہہ رہا ہے سیپیک آتھارٹی کا چیئرمن کچھ اور کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے جو سیم پیج کا بیانی ہے جتنا اب سیم پیج پر ہے اتنا کبھی بھی سیم پیج پر نہیں ہوا اور میں اسی لیے آپ لوگوں کو بار بار یہ بات سمجھاتا تھا یہ جو سازش ہے یہ ناکام ہوگی اور پی ایم نے جب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو پہلے ملنے نہ چاہیئے تھا مطلب آسم صلیم باجبہ کو یہ ستیفہ کی آفر نہ دیتے اب لوگ مزاق اڑائیں گے اب لوگ کہیں گے جی کہ پہلے ستیفہ دیا کیوں دیا تو پھر پی ایم نے انکار کیوں کیا اگر دیا تھا تو سیپیک آتھارٹی نہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے پروگرام میں جو بھی بات تھی انہوں نے پولٹیکل پوزیشن چھوڑ دی دیکھیں ایک بات سنیں سیپیک آتھارٹی کا چیرمن انفلنس نہیں کر سکتا اداروں کو لیکن ایک پولٹیکل پوزیشن میں بندہ کر سکتا ہے انہوں نے جو استیفہ دیا تھا جس کے پچھے لوجک تھا وہ یہ تھا کہ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ اگر تم پی ایم کے سپیشل اسسٹنٹ ہو تم تو بہت کچھ انفلنس کر سکتے ہو ڈیریکٹ پرائم منسٹر کیا آپ اسسٹنٹ ہیں یعنی روز کی آپ کی ملاقات ہیں پی ایم سے سیپیک آتھارٹی تو ایک ادارہ ہے نا اپنے ادارے میں بیٹھیں گے جا کے یہاں تو کیبنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں ہر ہفتے میں ایک ایک دو دو میٹنگز ہو رہی ہیں ملقاتیں ہوتی ہیں اور پھر آپ انفلنس کر سکتے ہیں اداروں کو تو وہ جو پولٹیکل پوزیشن سے انہوں نے استیفہ دیا تھا وہ اس وجہ سے بھی دیا تھا کہ یہ نہ آئے کہ جی آپ انفلنس کر کے تو جیسے پرائم منسٹر کیا کہتے تھے نواز شریف پنامہ جس طوران انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کیونکہ یہ خود وزیر آزم ہے اور کوئی سکینڈل پاکستان سے نہیں آیا جس پہ ہم کہیں کہ کوئی انڈیا کی سازش ہے پاکستان کی سازش ہے کوئی آئیس آئی کی سازش ہے یہ تو باہر سے آیا باہر کے اس نے کیا جنرلس کا جو کنسوریم تھا انہوں نے جب یہ کیا تو اس کے بعد وہ آ گیا تو اس لیے استیفہ مانگا جاتا تھا کہ آپ وقتی کر لو بھائی کو بنا دو بشک وہ بن جا جب آپ کلیر ہو جاؤ تو واپس آجو یہ ایک بات تھی اب اس میں ڈیفرنٹس آ سمجھنے ہیں بات کو کہ وہ پلیٹیکل پوزیشن اس لیے انہوں نے چھوڑ دی انہوں نے کہا جی جیسے ہی آیا پلیٹیکل پوزیشن لیکن پرائم منسٹر نے کہا نہیں آپ نے جو یہ دیا ہے ریبٹل مجھے اس پہ یقین ہے جو آپ نے یہ بات کی ہے یہ بات سچی ہے اور اس میں ساری سازش جو کی گئی اس کے تانے پانے کانج اڑتے ہیں یہ آپ کو یہ چیز سمجھا دے گی یہ ذرا گور سے دیکھیں احساب کا بیانیاں اپنی موت آپ مار گیا استیفہ منظور کر لیتے تو خود بھی مصطفی ہونا پڑ جاتا این نارو کیوں اور کیسے دیا جاتا ہے کس کو دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے قوم کو سمجھانے کا شکریہ جواب تو پھر بھی دینا پڑے گا اب لوگیات صاحب کا نام مطلب اس میں کئی باتیں ہیں کہ اس ساری سازش کے پیچھے یہ کہانی کروانے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا آپ نے آپ کو یہاں سے اندازہ ہو گیا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک رسید دینے کے بھی نہیں ہیں یعنی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم حکمران خاندان ہیں ہم سے سوال نہ کرو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جنرل ناصم سلیم باجوا یہ اب میں اپنا انیلیسز آپ کو دے رہا ہوں جنرل ناصم سلیم باجوا صاحب نے استیفہ اصولی بھی دیا میں نے آپ خود کی سیاسی وجہ بھی بتا دی کہ ٹھیک ہے انفلنس نہ ہو یہ وہ سارا گن لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو وجہ یہ بن سکتے یہ میں اب اپنا انیلیسز دے رہا ہوں آپ دیکھیں پاکستان میں جنرلوں کو عادت نہیں ہے ان سے سوال کیا جائے میں نے ایک ٹویٹ کرنے لگا تھا پھر میں نے کی نہیں پرائیم منسٹر عمران خان کا ایکسپیرینس بھی ہے ایج میں وہ آرمی چیف سے بھی بڑے ہیں جزائرہ آسین سلیم باجوا صاحب سے بھی بڑے ہیں ایکسپیرینس بھی ہے میڈیا کو بھی ہنڈل کیا ہوا ہے جتنے سکینڈل پاکستان میں عمران خان کے بنے ہیں شاید ہی کسی کے بنے ہو سو ایک انیلیسز اب آپ کو دے رہا ہوں یہ ہوا نہیں لیکن یہ جو انکار کرنا ہے نا استیفے سے سمپل لوجیکل آنسر کہ آسین باجوا صاحب جنرل صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ پرائیم منسٹر کا جواب ہے استیفہ انکار گار کے جنرلوں سے کبھی سوال نہیں پوچھا گیا اب جب پوچھا گیا تو انہوں نے مطلب عادت نہیں ہے میڈیا کس جنرل کا آج تک سکینڈل بنایا ہے کوئی ریٹائر ریسنڈلی واو سکینڈل آگیا اور میڈیا پر روز چل رہی ہوں خبریں نہیں ہیں عادت نہیں ہے آرمی کو اتنی عادت نہیں ہے کہ اتنا کچھ کھل کے بات ہو آرمی سے ریلیٹڈ پھر جو بندہ ریٹائر بھی ہوگا اس کا بھی عادت نہیں ہے وہ اس سے بھی تھوڑا سا بچنے کے لیے جو ہے وہ بندہ کہتا ہے یار میں استیفہ دوں بھائی میں اپنا کام جاری رکھوں یہ تو چلو ایک پلیٹیکل پوسٹ ہے کسی کو بھی مل جائے گی تو پرائیم منسٹر نے جب استیفہ سے انکار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سا میڈیا کرے گا چار دن جب ساری باتیں کھل کے آ جائیں گی ختم بلکہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو یہ پلان شروع ہوا بھارت پھر پاکستان اور اس کے پیچھے آج کون تھا میں نے آپ کو یہ ٹویٹ سنایا اس ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرا پلان نہ کام ہوا نمبر دو اس ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے این نارود نہیں دے رہے ہو مجھے لنڈن نہیں جانے دے رہے ہو تو اب میں بولنا شروع کر رہی ہوں یہ اس ٹویٹ کا ایک اور بھی مطلب تھا مریم نماز کی چائنہ نے جو پیچھے سے انڈورس کر دیا ہے پاور میں اور اضافہ ہو گیا ہے چائنہ کسی صورت کرپشن برداشت نہیں کرتا اگر چائنہ کو یہ لگے کہ سی پیک کے ساتھ کوئی کرپٹ بندہ جڑاوا ہے تو وہ برداشت نہیں کریں گے یہ یاد رکھیں ہاں تو اس لیے یہ ضروری تھا اور پھر ایک اور چیز جو ساتھشتی اصل ایدھر سے استیفہ ہو جائے استیفہ منظور ہو جائے چائنہ سوال تو کرے گا ہاں بھئی اگر یہ بندہ میں کوئی ایسی بات ہے استیفہ آپ نے اس کا منظور تابعی کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ کرپٹ ہے یہ ایک نیا ایشو کل جانا تھا چائنلیز نے فوراں سوال پوچھنا تھا تو ہم نے بہت کچھ جو ہے اس سے فیلال جو پرشانی پیدا ہونی تھی اس سے ہماری بجٹ بھی ہوگی ہیں باقی میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ امیر غریب جو بھی ہو پاکستان میں سب کا اعتصاب ہونا چاہیے جنرل ناسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریبٹل دیا ہے اب یا تو عدالت سے موٹر لے لے اگر یقین نہیں ہے انہیں یا کوئی بندہ لے کے پٹیشن چلا جائے تو ادود کا دودھر پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی الزام لگائیں بندہ جواب دی اور آپ کہیں جی نہیں یہ جھوڑ بورا جھوڑ نہیں اگر آپ کو لگتا ہے جھوڑ بورا ہے عدالت چلے جائیں آپ عمران خان کو بھی تو لے کر چلے گئے تھا عدالت اس نے اپنے بنی گالا کے گار کی پوری منی ٹریل دی ہے آپ ان کو بھی لے کے چلے جائیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن آپ باتیں نہیں ہونی چاہیے خالی اور یہ جانی پار جلتے ہیں کسی کے پار نہیں پرائم منیسر عمران خان نے یہ بھی دکھا دی ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں نواز شریف کا دور ہوتا نواز شریف اور آرمی کے تعلقات بھی اچھے ہوتے یہ سکینڈل اول تو نکلتا نا نکل آتا تو کسی میڈیا اور اخبار میں ہمت نہ ہوتی نواز شریف سب کو چھپ کروا دیتا کہ میرے تعلقات ٹھیک ہیں کوئی بھی نہیں چلائے گا اور کوئی نہ چلاتا بلکہ سب خموش ہو کے بلوں میں گس جاتے عمران خان نے ایک اور چیز ثابت کر دیا ہے کہ میڈیا آزاد ہے میں بات کر سکتا ہوں اس پہ اس پہ سارے یوٹیوبرز بات کر رہے ہیں اس پہ مین سٹریم میڈیا پہ بات ہو رہی ہے اس پہ انٹرویوز چل رہے ہیں مطلب میڈیا آزاد ہے اگر ایک آرمی کے ریٹائر لیفٹنین جرنل پر اس طرح کے ارضامات پہ بات میڈیا میں ہو سکتی ہے تو پھر اس سے زیادہ کیا میڈیا کو آزادی چاہیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کرپ نواز شریف کو فرشتہ ثابت کرنے لگے یہ اگر میڈیا کی آزادی ہے تو یہ ہم ایسی آزادی پہ لعنت بیجتے ہیں ایک چوٹ ڈاکو کا دفاع کیا جائے یہ نہیں ہوگا باقی پاکستان میں جتنا میڈیا اب آزاد ہے جس طرح کے ایک آرمی کے لیفٹنین جرنل ریٹائر جو سی پیک آتارٹی کا چیرمن ہے کے اوپر بات ہو رہی ہیں اس سے زیادہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ میڈیا کیا جاتا ہے اب آئی ٹونڈ نو وہ لوگوں کے گھروں میں بھی گھس جاتے ہیں برہن نیکسٹ بات ہوگی انشاءاللہ جو حالات ہیں پاکستان کے حوالے سے ان پہ بات ہوگی مجید اچکزئی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس پر انشاءاللہ آپ سے بجھے بات ہوگی دل کافی دکھی ہے فیلال تو میں شوق میں ہوں اس حوالے سے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی اور انشاءاللہ میں جو ایک بات کیا کرتا تھا ایک صافی نے مین سٹیم میڈیا پہ بھی وہ انڈورس کی ہیں کہ یہ تین سال نہ صرف بلکہ اگلے پانچ سال بھی عمران خان کی حکومت رہے گی وہ کیسے اور کہ صافی نے کہا وہ بھی آسین چلا درہا ڈسکشن ہوگی اللہ پاک آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ